اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور بندگوبی کے پکوڑے اس کے لئے ہمیں چاہیے بندگوبی اور دو عدد آلو اور یہ دنیا اور آئی مرچے ہیں چٹویں کے لئے یہ پیاز ہے کٹا ہوا اور یہ آلو کو ہم نے اچھی طرف باری کٹ لیا اور یہ بندگوبی ہے اب ہم ان سب کو مکس کریں گے یہ ہم نے بیسن لیا ہے ایک کپ اور یہ ایک سورک مرچ ہے نمک ہے زیرہ پاودر ہے اور دنیا پاودر ہے یہ ہم بیسن میں اٹھ کر دیں گے اچھی طرح پہلے ہم بیسن میں خوشک مسائلیں اور بیسن کو پانی ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ کوئی گوٹلی نہ بن جائے اب ہم اس میں باری بائی سبزی اٹھ کریں گے یہ ہم نے دو ہری مرچے اور ایک پیاز کٹ کے کٹا ہوا تھا وہ ڈال دیا یہ بندگوبی کا پھول ہے آدھا وہ ڈالا ہوا ہے اور پھر ہم نے اس میں ڈال لیا ہے آلو جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو اچھی طرح سمیس کرنا ہے سب کو پھر ہم نے اس میں ہرہ دنیا ڈالنا ہے جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اور جو دیکھو جو ہمارا مکسر تیار ہو گیا اب ہم ان کو چمچ کی مدد سے ہم نے پکوڑے بنانے ہیں اور یہاں پہ ہم چٹنی کا سمان ہے جو دہیں ہیں جو دھنیا اور ہری مچوں کا ہم نے کٹا پیس کے رکھ لیا ہے جو دیکھو ہمارا چٹنی بھی تیار ہو گیا اور پکوڑے بھی اب یہ سرف کرنے کے لیے رہ رہی ہیں یہ دہیں کی چٹنی ہیں اور ساتھ ہی پکوڑے آپ بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگے گی